اعوذ بالحیب بن شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز دوستو عید الفتر رمضان مبارک خیر سے ختم ہو گیا آج 26 تاریخ اپریل کی آج عید کو چھٹا سنی چر اتوار پیر منگل بدھ منگل یعنی کہ عید کو پانچوان دن ہے تو رمضان میں جو تھے پورے پاکستان میں پاسپورٹ آفیسز کے ٹوکن ڈیلیوری کے ٹائم انس وہ میں نے آپ کو بتا دیئے اب رمضان سے پہلے کیا تھے اور اب کیا ہوں گے اب پورے گیارہ مہینے جو ٹائم انس چلیں گے ہاں سرما میں ٹائم انس چینج ہوتے ہیں مجھے بتا ہے یہ ہمارا چینل جو ہے پاکستان پاسپورٹس پرابلم یہ اوورسیز بھائیوں کا چینل ہے اوورسیز پاکستانیوں کا چینل ہے آپ باہر رہتے ہیں کسی ملک میں بھی رہتے ہیں ابودہ بھائی میں شارجہ میں کہیں بھی رہتے ہیں الین میں رہتے ہیں اومان میں رہتے ہیں قطر میں بہرین میں سعودی عرب میں خاص کریں ان ملکوں میں میڈل رسک میں ان کو اپنے پیچھے والوں کا بہت فکر جو بھی گھنٹے فکر کھائے جاتا ہے ان کو تو کسی کو اپنی امی کو بلانا ہوتا ہے عمرے پر کسی کو اپنے بھائی کو جوب پر بلوانا ہوتا ہے آپ لگے رہتے ہیں آپ ہی ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ پاسپورٹ آپ اس میں کیا کیا لے کر جاؤ میں آپ کو سب بتاتا ہوں کیا کیا لے کر جاؤ اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا ہے آپ جو بھی سوال کریں گے پاسپورٹ سے متعلق اللہ کے حکم سے انشاءاللہ جو بھی سوال کریں گے آپ میں چیلنج کرتا ہوں اگر کوئی بندہ آپ کو پاسپورٹ کا کوئی پیچیدہ پر دور بھی لے کے اٹھا کے بھی کوئی ایسا پیچیدہ سوال ہے وہ بھی کرو اس کو کیا موٹا سوال کرو کوئی آپ کو جواب میں آپ کو دوں گا میں آپ کو دوں گا مجھے پتا ہے اور مجھے پتا ہے میں سائیکالوجسپ ہوں میں ڈیلی پانچ چھے سو آدمیوں کے انٹریو کرتا تھا فائنل اتھارٹی تھا پاسپورٹ دینے والا سب سے آخری میں لوگ میرے پاس آتے تھے گیٹ سے اندر بندہ انٹر ہوتا تھا میں سمجھ جاتا تھا صحیح یہ گلت ہے میں دیکھتا بھی نہیں تھا اس کو پرچی دیلتا بڑا مشہور آدمی رہا ہوں الحمدللہ سائیکالوجسٹ ہوں لوگوں کی سائیکی جانتا ہوں دیکھ کر بتا سکتا ہوں اس کے پوری جنم کنڈلی بتا سکتا ہوں کچھ بھی اس کا حال ماضی مستقبل سب بتا سکتا ہوں ان کے یہ ریکاؤں سے گیب کا علم تو پروردگار عالم کو ہے میں اپنے معمولی اٹھتیس سال کا جو میرا تجربہ ہے پانچ سو آدمی کا انٹرویو چھے سو کرنے کا اس آدمی کو ابھی پاگل کھانے میں ہونا چاہیے یہاں تو کسی قبرستان میں ہونا چاہیے مگر الحمدللہ آپ کی دعا سے اس کے کرم سے بلکل زندہ ہوں سلامت ہوں بلکل اے ون فٹ ہوں کوئی بیماری کوئی پریشانی کوئی ٹینشن کوئی فکر نہیں ہے ایسے ینگ لگتا ہوں ابھی الحمدللہ کوئی میری ایج اگر گیس کر کے دکھا دیں میں اس کو سلام کروں گا میری دوری پوری دنیا میں پاکستانیوں کو چھے لیں جائے خیل جو بھی ہے آج آپ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے کہ رمضان کے بعد کے کیا ٹائم ایک سے ہوں گے جو آپ فون کر کے اپنے گھر والوں کو بتائیں گے پورے پاکستان پاسپورٹ آفیزز کے ایک کے نہیں پورے پاکستان کے پاسپورٹ آفیزز کے اور اگزیکیٹیو پاسپورٹ آفیزز کے یعنی کہ پاسپورٹ جمع کی سٹرم سے ہوں گا صبح کو ٹوکن کی سٹرم بند ہو جائیں گا اور ڈیلیوری یعنی کہ پاسپورٹ لینے کا ٹائم دونوں میں بتاؤں گا تو آپ نوٹ کر لیں اپنا لوگو بھی چل رہا ہے کلم دوات اٹھا لیں اور کاغذ بھی اٹھا لیں یہ بھائیہ ہے کہ منڈے سے تھرسڈے یعنی کہ پیر سے لے کر جمعہ رات تک صبح کو آٹھ سے لے کر آٹھ بج کے ایک سیکن سے ٹوکن سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ بھرے تجربہ کر کے دیکھیں تجربہ کر کے دیکھیں کہیں بھی چلے جائے پاکستان کی چیچا وطنی ہو سیالکوٹ ہو لاہور ہو کراچی ہو پشاور ہو کہیں بھی ہو زوب ہو کوئٹہ ہو کہیں بھی ہو آٹھ بجے سٹارٹ ہوں گا ایک بج کے تیس منٹ پہ ٹوکن ایک بج کے اکتیس منٹ ایک سو بج کے تیس منٹ پہ ختم ہو جائیں گا آپ کے بھائی بہن ماں باپ امی ابو جتنے بھی لوگ ہیں رکشے ٹیکسیوں میں بسوں میں چڑھ کے وہاں پہنچیں گے اگر سمجھو کہ دس پندرہ میں ٹازہ گھنٹہ لیٹ پہنچ رہے ان کو خدا رہا خدا کے واسطے مت بھیجئے گا ان کو دوسرے دن کو ان کو بھیجیں ڈاکومنٹ جو میں ہیں پاسپورٹ کے ہر آدمی کے بوڑے کے جوان کے بچے کے بیمار کے امی کے ابو کے سب کے چھوٹی بچی جس کی شادی ہو گئی ہے نو بیاتہ جو بچیاں انڈر ایٹی سب کے اب پرانے جائیں اس ویڈیو میں حضرت لکمان حکیم کی طرح بس کوئی چیز ہم نے چھوڑی نہیں ہے اس میں ہر بار پاسپورٹ کے ہر مرض کا علاج اس میں ہماری ایک ویڈیو ہے الحمدللہ اب بھی آپ کوئی سوال کریں میں اس کے اوپر ویڈیو بھی بنا دوں گا اچھا یہ تو ہوگئے پیر سے لے کر جمعہ رات تک ہے اور جمعہ کے دن آٹھ بجے سے لے کر ساڑھے بارہ بجے تک ٹوکن ڈیلیوری دونوں ٹائم ہے تو میرے دوست آپ سے جات مانگتے ہیں اس اس طرح کے ساتھ سب لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہم سب سے آخری میں کہتے ہیں آپ دیکھ لیں میری سو سے زیادہ ویڈیو ہیں کسی میں میں نے پہلے نہیں کہا سب سے آخری میں کہتا ہوں کہ تو اگر چینل پسند ہے آپ کو تو اگر چینل پسند آیا آپ کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈیزب کرتے ہیں ڈیزب کرتے ہم تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب خود بھی کریں اور دوسروں سے بھی کروائیں جو اوورسید پاکستانی ہے چینل کا نام ہے پاکستان پاسپورٹس پرابلمز اسی کے ساتھ آپ سے ہم مانگتے ہیں جات اس اس طرح کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ پاکستان زندہ بھار